بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرمن محمد شریف خان نے لاکہ پچھات ٹیوی لنڈان کے صاف پانی پینے کے لیے اور لاکہ پچھات کے دیگر مسائل کی نشان دہی کرائی چیرمن داجل ملک احجاز احمد دمریا نے داجل کے خاکرو ملازمین کی سات ماہ سے بند تنخواہوں کی بحالی کا معاملہ سمیت داجل شہر کی صفائی ستھرائی سیورج کے لیے مشینری کا مطالبہ کیا ہے اس کے راوہ چیرمن تل شمالی ملک فخر اسمائل ڈھنڈالا نے یوسی تل شمالی کے مسائل پر نشان دہی کرائی چیرمن نوشہرہ غربی سید تارک شاہ نے نوہ شہر اور نوشہرہ غربی کے مسائل رجا کر کیے شورکورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر موٹر وے پولیس کی جانب سے فلیشنگ لائٹس اور فینسی نمبر پلیٹ لگائی گاڑیوں کے خلاف کار ہوئی ہیں جاری ہیں موٹر وے پولیس کی جانب سے باہو موٹر وے انٹرچین شورکورٹ پر فلیشنگ لائٹس اور فینسی نمبر پلیٹ لگی گاڑیوں کے خلاف کار ہوئیاں کی جاری ہیں موٹر وے پولیس کی جانب سے باہو موٹر وے انٹرچین شورکورٹ پر فلیشنگ لائٹس اور فینسی نمبر پلیٹ لگی گاڑیوں کے خلاف کار ہوئیوں کی جاری ہیں سی پی او کمر شہداد نے کہا کہ موٹر وے پلیٹس کی اپنی گاڑیاں بھی نمبر پلیٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ آئی جی موٹر وے پلیٹس کی ہدایت پر کی جا رہی ہیں کسی کو بھی فینسی نمبر پلیٹس نہیں لگانے دی جائیں گی کوٹ اگسوئے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے اسکر پم دائرہ دین پنا پر تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل سوار کو ٹھک کروی ہے حادثہ کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جاں بھاک ہو گیا حادثہ اوور ٹیک کرنے کے باعث پیش آیا جاں بھاک شخص لورا لائی کا رہائشی بتایا جا رہا ہے جو مزدوری کے سلسلے میں دائرہ دین پنا آیا ہوا تھا کوٹ ادو جاں بھاک ہونے والے شخص کا نام عبدالقاضر بتایا جا رہا ہے کوٹ ادو میں پولیس نے مسافر بس کو قبضے میں لے کر بس ٹرائیور کو گرفتار کر لیا ہے چنیورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہونے والے وکیشنل انسٹیٹیوٹ کے لیے چھالیس لاکھ تریپن ہزار اور سوشل ویل پیل کے لیے چھے لاکھ روپے کی چیک متعلقہ داروں کے حوالے کر دیے گئی ہیں حکومت کی طرف سے بجوائی جانے والی رقم طلبہ و طالبات کو ہنرمند بنانے پر خرش ہوگی پنجاب حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتی ہے اور اس لیے پنجاب بھر میں وکیشنل انسٹیٹیوٹ کام کر رہی ہیں ان خیالات کا اظہار ممبر صوبائی کونسل زکاة کمیٹی اور ایم پی اے سلیم بی بی بھروانہ نے وکیشنل انسٹیٹیوٹ چنیورٹ میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا ان کا کہنا تھا کہ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ڈیرہ غازی خان کے قوائلی علاقے راکھی گاج کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس محمد اکرام ملک کی حدایت پر ایس ایچو حبیب خان لگاری نے بلوچستان سے پنجاب آنے والے دھو ٹرکوں سے کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی نان کسٹم پیر سمان کو پکڑ لیا ہے جس کو بلوچستان چمن کوئٹا سے پنجاب ملتان لاہور فیصلہ با سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ڈیرہ غازی خان کے قوائلی علاقے راکھی گاج میں بارڈر ملٹری پولیس نے بہن سوائی سمگلی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بلوچستان سے پنجاب آنے والے نون کسٹم پیر سمان سے بھرے دو ٹرکوں کو پکڑ لیا ہے بارڈر ملٹری پولیس نے دونوں ٹرکوں سے کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی نون کسٹم سمان غیر ملکی دودھ غیر ملکی سگرٹ چھا لیا تارہ وغیرہ پکڑ لیا ہے مانگا منڈیسی آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر ٹرانسپیرنٹ ہینڈز لاہور اور ریفان میز پروڈکٹس کمپنی کے تاؤں ان سے فری میڈیکل سجیکلو ہیپٹائٹس کیم کا انعقاد کیا گیا ریس رکنی میڈیکل ٹیم نے دو روز مفت میڈیکلو یرکان کیم میں شرکت کی کوٹری کیم سے 737 سے زیاد مریضوں کا مفت چیک اپ کیا بلڈ پریشر ٹیسٹ بلڈ شگر ٹیسٹ اور مفت عدویات کے علاوہ مفت الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود تھی کیم میں بچوں اور غواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی میڈیکل کیمپ ہیلتھ ارام ایڈمنیسٹریٹر کی خادمی اللہ جو کے سربراہی میں منعقد کیا گیا جس میں ڈاکٹر ندیم برہمانی ڈاکٹر دعا میمن ڈاکٹر بینا ڈاکٹر ماروی امیر اور دیگر سٹاف نے شرکت کی یہ آپ کے ٹرانسپیرنڈ ہینڈ گزشتہ 7 سالوں میں ہزاروں مریضوں کا مفت الاجیسولت پہنچا چکا ہے اور مہانہ کروڑوں اور پیس سے مفت آپریشن بھی کروائے چاہ رہی ہیں حبیب آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر حبیب آباد کے نواحی علاقے اکتر آباد میں نہر ٹوٹ گئی اکتر آباد میں نواحی علاقہ بیس ون اے ال کے نہر ٹوٹ گئی سیکنوں اکڑا رازی زیر آب آگئی اکتر آباد میں نہر لوڈ شیڈنگ کے باعث لیفٹ ایرگیشن سسٹم بند ہونے کے باعث ٹوٹی نہر کا پانی سلا بھی سور کے حال اختیار کر گیا پانی نہر کے قریب بنی فیکٹری میں داکل ہو گیا عبادی کے قریب پہنچ گیا نہر کا بند باندھنے کے لیے تاہا سرکاری عملہ نہ پہنچ سکا داجل سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر صدر ڈسٹرک پریس کلپ راجنپور شہزاد منظور کی سینئر صحافیوں میں شامل چودری آسم کے ہمراہ گزشتہ روز تحصیل جامپور اور داجل حاجیپور میں مختلف صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور صحابی برادری کے مسائل بھی سنیں صدر ڈسٹرک پریس کلپ راجنپور شہزاد منظور نے کہا کہ میری تمام صحافی برادری سے گزارش ہے اپنے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند شریف کلیری سے ہم اس وقت داجل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈسٹرک پریس کلپ شہزاد منظور بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کا جو ظلے بھر کے صحافیوں سے ملاقات ہوئی جامپور میں اور داجل میں ملاقات ہوئی اس حوالے سے مریض جانتے ہیں شہزاد منظور کیا کہتے ہیں شہزاد بھی آپ جی بلکل داجل جو ہے اس وقت ایک تاریخی علاقہ ہے خاص طور پر اگر تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو داجل بہت اہمیت کا عامل اور اس کے علاوہ یہ کو سلمان کے پہاڑوں کا ایک نشبی علاقہ ہے جہاں پر جو ہے فلڈ کے حوالے سے مختلف ایونٹس کے حوالے سے صحافی برادری کا جو ہے اہم فریض یہاں پر جو ہے سر انجام دیتے ہیں اور یہاں پر مجھے پتا چلیے کہ داجل میں جو ہے صحافی دوستوں کی کچھ آپس میں دھڑے بازی ہے اور کچھ مسائل کا شکار ہے تو اس حوالے سے میں آج یہاں پر آئے ہوں کہ دوستوں کو پیار تو زہری بات ہے پھر ان پر مسائل ہوں گے ہمارا جو مقصد ہے صحافیوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے مسائل پر سارے اکٹھے ہونا یہی بتانا ہمارا مقصد تھا جس کی وجہ سے ہم اس وقت داجل میں آئے ہیں اور یہاں کے صحافیوں سے ملکاتیں کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ داجل کی سینئر صحافی ہیں تنویر عمضانی صاحب تو زہری بات ہے پھر ان پر مسائل ہوں گے ہمارا جو مقصد ہے صحافیوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے مسائل پر سارے اکٹھے ہونا یہی بتانا ہمارا مقصد تھا جامپور سے رپورٹ کر رہے ہیں حسیب رسول ڈی جی خان زون سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان میں حافظ ظلفکار احمد صدر فیل ورکرز اسوسییشن سٹیٹ لائف ڈی جی خان ڈویجن کو بثورے سیلز مینجر بہترین کارکردگی پر ملتان ریجن کی طرف سے کیش پرائس دیا گیا جامپور کے نوجوان حافظ ظلفکار نے کم عرصہ میں سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے ادارے میں بہترین کارکردگی دکھا کر کھامیابی سمیٹی اور بزنس ٹارگٹ بھی پورا کیا نقد انعام جناب محمد عمزان بھٹی صاحب زونرل چیف ڈی جی خان نے وصول کیا جہاں پر قبائلی زلہ اورکزئی میں اسی سالہ پرانہ اورکزئی کے پانچ قبیلوں کے درمیان جاری ملاپٹی زمین تنازہ اے ڈی آر جرگا سسٹم کے تحت حل ہونے کے آخری ملاحل میں ہے اپر اورکزئی تحصیل اسماعیل زئی گلچوں ملاپٹے میں قبیلی شیخان مشتی ربیہ خلیل دراد ماما زئی اور اخیل کے درمیان تنازہ جلا آ رہا تھا اس تنازے میں اب تک کئی بار ان پانچ قبیلوں کے درمیان لڑائیاں ہو چکی ہیں جس میں بھاری جانی امالی نقصان بھی ہو چکا ہے ایک سال قبل بھی ملاپٹی جائداد پر لڑائی میں تین افراد جانبھاک ہو گئے تھے ڈیپٹی کمیشنر محمد خالد کی نگرانی میں آٹھ رکھنی اے ڈی آر جرگے میں ممران کی کوششوں سے پانچوں قبیلوں کے عوام کو اے ڈی آر کے آٹھ رکھنی جرگے نے تحریری فیصلہ سنا دیا جس میں شہادتیں اور حلف دونوں فریقین کے دیئے گئے ہیں آپ قبر شامل کرتے ہیں سجاول سے جہاں پر کراچی ملیر میں نوجوان ناظم جوکیوں کو تشدد کر کے قتل کرنے کے خلاف سجاول میں جے یو آئی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی دھرنا دیا گیا جاندے ہے رویل نیوز ڈسٹرک سجاول کے ریپورٹر ممتاز علی کی اس ریپورٹ میں مولوی اشرب میمن اور نصیب اللہ آئیدری کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں ایس ٹی پی ایس ایو پی صوفی سنگت شہری اطاعت اور نوجوان اطاعت کے رہنواؤں سمیت بڑی تعداد میں جے یو آئی کارپنان اور سینکڑو شہریوں نے شرکت کی پبلک پارک پر درنا دے کر حکومت سندھ اور ایم پی اے جام عویس گورام کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی درنے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا غلام مسائد میمن مولوی محمد حسن قاسمی مولوی اشرب میمن مولوی انور سمرو ممتاز لگاری دادا سندھی صوفی سلطان خوصو اور دیگر نے کہا کہ سندھ حکومت قاتلوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ایم پی اے کو گرفتار تو کیا گیا ہے مگر اسے لاکب کرنے کے بجائے پولیس دفتر میں عزت و احترام سے کرسی پر بٹا دیا گیا ہے جس سے پولیس کی جانبداری ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایم پی اے جام آویس سمیت ملوث دیگر قاتلوں کو سریاں فاسی دی جائے تاکہ آئندہ کسی وڈیرے کو کسی مظلوم کا خون بہانے کی جرت نہ ہو انہوں نے مطالبہ کیا کہ دیشتگردی کی دفعہ شامل کر کے خصوصی عدالت میں مقدمہ چلا کر مقتول کے ورسا سے انصاف کیا جائے ممتاز علی رائل نیوز بے تحاشہ مہنگائی اور پٹرولیم اسنوات کی نرخوں میں آئے روز اضافے نے سوئی گیس کے شہریوں کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے پٹرولیم کی قیمت میں مسلسل اضافے کے بعض شہری بھی حکومت سے نالا دکھائی دے رہی ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں سوئی گیس سے فدا حسین پلوچ پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام میں تشویش کی لر پائی جا رہی ہے آئے روز پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کے افثان خطا کر رکھ دی سوئی گیس کے شہری بھی بے پناہ اضافہ مہنگائی پر فٹ پڑے پٹرول کی وجہ سے جی پٹرول بڑھاتے ہیں تو مہنگائی ہو جاتی دوسرا یہ کنٹرول ہی نہیں کر رہے چینی پر چاول پر آٹا ہے جسرا گھیئے اس پر جو نہ کھانے پینے والی چینے وزیرالہ کیا کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے سید ان کو تو بہت بڑے ہمیر ہیں ان کے پاس تو سارا کچھ پروٹوکول ہے ہر چیز مر رہے ہیں ہم گریبوں تو کچھ بھی نہیں ہے نا ہم کیا لیں اور کیا نہ لیں ہم تو سوچتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اب میں گھر سے نکلا ہوں میں پریشان ابھی تک کچھ نہیں لیا میں سوچ رہا ہوں کیا لو نہ لو بہت مشکل سے ہوتا ہے کاروبار ہے نہیں پیٹرول کی پیٹرول چڑھ جاتا ہے یہ تو بالکل ہے نہیں کیا نہ ہمیں ان کے پاس پیسہ ہے ہر چیز ہے وہ سٹاک کر رہے ہیں مال کو ہم سٹاک نہیں کر سکتے ہم اپنا پیٹو گزر کریں پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے تین پیسے پر اضافے کے بعد مہنگائی کا دو فان آ گیا ہر چیز مہنگی ہونے لگی ملک میں بے تحاشہ مہنگائی اور آئے روز پیٹرولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ عام استعمال کی چیزوں میں کمی لائی جائے کیمرامین مدد نواز کے ساتھ فیداوسین بلوچ رائل لیس پہلا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر لک بدو کے مقام پر دو ٹرک گاڑیوں میں حاصل انما ہوا اور ٹرک بے سڑک پر الڈ گئی جس کے نتیجے میں کوئٹہ ٹو کراچی قومی شہرہ کئی گھنٹے بند رہی لک بدو کے مقام پر ٹرک اوورلوڈ ہونے کی وجہ سے اترائی پر بریک فیل ہونے کے سبب گاڑی بے گاب ہو گئی دوسرے ٹرک سے ٹھکا کر الٹ گئی پانچ گھنڈے تک قومی شہرہ مکمل بند رہی قومی شہرہ بند ہونے سے مسافر اور مریض رول گئے آئی روز لک بدو کے مقام پر اس طرح کے ہاتھ سے رونما ہوتے رہتے ہیں موٹو پر پولیس کے ناکس کار کرتی کی وجہ سے اس طرح کی اوورلوڈ گاڑیاں شہرہ پر گزرتی ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں لائی نہیں جاتی کئی عرصے سیاست جگہ پر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں مگر آج تک سنجیدگی سے کسی نے نہیں سوچا جو مسافروں کے لیے عذیت کا سابق بنتی ہے اب روح کرتے ہیں تصیل گمبرٹ کا جہاں رویل نیوز کے نمائند یالی راجہ جاملوں کی رپورٹ کے مطابق سنجد تعلیم محکمے کے کار کرتگی نے سبائی وزیر تعلیم سمیت تمام حالہ حکام کی کار کرتگی پر سوالیاں نشان بن گئی ہے گمبرٹ سیٹی میں حاجی خدا بکشہ جن پرائمری سکول بنیادی سولیات سے محروم تو پینے کا پانی ہے اور صفائی بھی معصوم طلبہ سے کروائے جا رہی ہے سندھ حکومت کے تعلیم محکمے کی کار کرتگی سوالیاں نشان بن گئی ہے گومنٹ سیڈی میں حاجی خدا بکش اجن پرائیمری سکول بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے اتنی حد تک پینے کا پانی معصوم بچوں کو نہیں ملتا جس وجہ سے بچوں کو پانی بھرنے کے لیے سازہ سکول سے باہر بھیجتے ہیں اس کے علاوہ سکول میں سپائی عملہ نہ ہونے کی وجہ سے سکول کی سپائی بھی معصوم دلبہ سے کروائی جاتی ہے پندرہ سالوں سے زائد ارسا گزر چکا ہے پشاور کے نواحی علاقے چمکنی میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گودام سے اسلے کی بھاری کھیپ کو برامت کر لیا ہے اسپی رورل سجاد نے پولیس لائن پشاور میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کاروائی کے دوران گودام سے ایک سو تیس رائفل بھائیس پسٹول اور سولہ ہزار سزائد مختلف بول کے کارتوس برامت کر لیا گئے ہیں جبکہ ایک ملزم شاہ خالد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اسپی رورل کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر کانونی اسلہ پنجاب سمگل کیا جاتا تھا جبکہ گرفتار ملزم سے تفتیش بھی جاری ہے پشاور میں بے تہاشہ مہنگائی اور پٹرولی مسنوات کی نرخوں میں آہی روز اضافے نے پشاور کے شہریوں کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے پٹرول کے قیمت میں زورت اضافے کے بعد شہری بھی حکوموں سے نعلان دکھائی دے رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے دین محمد پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام میں تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے آئے روز پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی اوثان خطا کر رکھے ہیں پشاور کے شہری بھی بے پناہ مہنگائی کی وجہ سے حکومت پر پڑ پڑے ایک سو اٹھائیس سے ارتیس ارتیس سے ابھی چھہیس پہ چلا گیا ہے کھانے پینے کی چیزیں چینڈی کا تو ویسے بھی بتا رہا ہے کہ یہ آگے لگی ہوئی ہے گھیت پہلے تیس سو ستر تھا آج بتا رہے ہیں کہ دو سر پہ بڑے گا ڈال لیں اس کے بعد سبزیوں کو آگ لگنا شروع ہو چکی ہے ان سے کیا توقع کیا کر سکتے ہیں ان سے یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں ظاہر کھلائے ہمیں ختم کریں اور اپنی منمانی کرتا رہے انہیں عوام سے تو کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام جیئے مرے ان کو کیا پٹرول کا اضافہ جو ہے نا غریبوں پر ایٹم بم کی طرح گرتا ہے پٹرول کی قیمت آٹھ روپے تین پیسے اضافے کے بعد ایک سو پینتالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے چوتہ پیسے اضافے کے بعد ایک سو بیالیس روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہیں تو بہت زیادہ زیادہی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ کیا بول سکتے ہیں ابھی مرسیکل بھی چلانی ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ تیل جب ڈلوائیں تو کہاں پر ریٹ چلا گیا ریٹ کم کرتے ہیں اتنی منگئی کیوں کر رہے ہیں پتہ نہیں عوام کے بارے میں سوچے تو پٹرول تو بہت منگا ہے اور ہمارا حکومت سے یہ درخواست ہے کہ سستہ ہو گیا تو عوام کے لیے یہ بہت اچھا ہو گیا ملک میں بے تہاشا منگئی اور آئے روز پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام نے حکومت سے ان کے نرخوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین سید شہزاد قازمی کے ساتھ دین محمد خانوال زلہ کے چہری میں غنڈی انعصر کی جانب سے وکلا بھی غیر محفوظ ہو گئے اور گزشتہ روز خانوال کے معروف قانوندان ملک تاریخ خوکر ایڈوکیٹ کے چیمبر پر غنڈا انعصر کی جانب سے توڑ پھوڑ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وکلا کے جمع ہونے پر اصلہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے مزید جانتے ہیں اس وعالے سے ہمارے نمائندہ شیخ سحیل سے جی بالکل میں موجود ہوں زلہ کے چہری خانوال میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک تاریخ خوکر ان پہ گزشتہ روز ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کچہریوں میں وکیل بھی محفوظ نہیں تو مزید ملک تاریخ خوکر صاحب سے جانے گے سر آپ بتائیے گئے جو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ آگا کیجئے یہ میں تقریباً تین چار دن پہلے جو ادھر کے نکاح کا کوٹ میرج ہو رہی تھی اس کا ہمیں ایک پراسس مکمل کر رہا تھا تو نیچے سے ایک ان کا عزیز بیٹھا ہے تو اس نے یہ مقبری کر کے جو ان کے وارثوں کو فون کیا فون کرنے کے بعد وہ محمد خلیل اور ان کے جو ہے نا محمد خلیل محمد خلیل شاہد اور تین کا سنام ملوم اصلہ لے کے میری چمبر پر حملہ کیا انہوں نے مجھے دھکے مارے تشدد کیا مجھے قتل کی دھمکیاں دی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی کاروئی کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے تو اس وقت پھر میں نے ایس او چو کے پاس گیا اپلیکیشن دی تو ایس او چو نے ایک اے ایس ای ہے جو ہیں بہت سا رہے ہیں تو وہ سیاسی اپروچ بھی ابھی تک بھی دھمکیاں دے رہے ہیں جو ملزمانے کہہ رہے ہیں جاؤ جو کچھ اٹھ کر لو جیسے کہ یہی ملک تاریخ خوکر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے جسٹک بار کے صدر اور سیکٹری کو بھی یہ کہا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ نہیں ہے پوری بار پر زلہ خانے وال کی بار پر حملہ ہے میرا ساتھ نے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ڈی پیو خانے وال سے یہ اپیل کرتے ہیں ملزمان کے خلاف فل فل کاروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پچھائے جائے قبر شامل کرتے ہیں اوستا محمد سے جہاں پر بلوچستان کے شہر اوستا محمد سے ہمارے ریپورٹر محمد رفیق پندرانی کے ریپورٹ کے مطابق جہاں میر زفر خان جمالی تھیری ڈسٹرک فٹبال چیلنج کپ کا انشاندار فائنل میچ میراج فٹبال کلب جیک واباد بمقابلہ اکرم مسعود فٹبال کلب اوستا محمد کے درمیان ہائی سکول کے سبزہ زار گراؤنڈ پر کھیلا گیا مقررہ وقت تک برابر ہونے تک اس ورہ میں میچ پلنٹی کیکس کے ذریعے سے اکرم مسعود فٹبال کلب اوستا محمد نے اپنے نام کر لیا جس کا مہمان خاص پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنمہ سابق مارکٹ کمیٹی کے چیئرمین میر حسن خان جمالی جبکہ عزازی مہمان سابق انسلرم میر زفر خان جمالی تھے اس موقع پر پیپلز یوزت کے صوبائی رابطہ پیکر ٹری شان ساکب عبرو محمد فاظل سومرو محمد اسلم مستوئی بھی موجود تھے آخر میں مہمان ایک خاص میر حسن جمالی نے آنر وینر اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کی اس موقع پر ٹورنمنٹ سیکریٹری جمیل احمد دھایا ایرگنیزیشن ٹورنمنٹ محمد افضل مسعود چیف ارگنیزر حاجی محمد یوسف گولا غلام الدین قراشی بھی موجود تھے ٹنڈوالا یار سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر بکیرہ روڈ پر اسلم نظام ٹاؤن میں نہو سالہ بچی کے ساتھ زبردستی جاتی بچی کے شور مچانے پر لاک کامکینوں نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ٹنڈوالا یار بکیرہ روڈ پر اسلم نظام ٹاؤن میں نہو سالہ معصوم بچی کے ساتھ زبردستی ریپ کیا گیا اسلم نظام ٹاؤن میں اتاولا والد یوسف اپنے تعمیر شدہ گھر کے اندر معصوم بچی مائرہ والد شوکت کے ساتھ زبردستی ریپ کیا مائرہ کی چیخوں کی آواز سن کر اہل محلہ جائے وقوا پر پہنچ گئے ملزم اتاولا نے مائرہ کو پکڑا ہوا تھا لاکہ مکین نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے لوگ اپ کر دیا اب تک کوئی بھی کیس داخل نہیں ہوا جبکہ سیچو بیس ایکشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جوابدار اتاولا کو گرفتار کر لیا ہے مائرہ کے والد کے حساب سے ریپ کیا گیا ہے سیچو بیس ایکشن تھانے نے بتایا کہ میڈیکل ریپورٹس کے بعد کیس داخل ہوگا کہ ریپ ہوا ہے یا ریپ کی کوشش کی گئی ٹرنڈوالا یار سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر ٹرنڈوالا یار میں بکیرہ شریف کے تھانے کی حد میں حسنین پتافی کے والد ممتاز پتافی نے سین پریس کلاب ٹرنڈوالا یار میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سیشن کورٹ میں ٹرنڈوالا یار میں درخواست جمع کروائی ہے جس پر ڈسٹر سیشن جنرڈ ٹرنڈوالا یار نے ایس ایس پی ٹرنڈوالا یار کو انکوائری کا حکم دیتے ہوئے تیرہ نومبر کو ریپورٹ طلب کر لی ہے ممتاز پتافی نے کہا اگوا کر کے قتل کر دیا ہے ممتاز پتافی نے آلہ اور باب اختیار سے افریاد کرتے ہوئے کہا کہ ملوظ افراد کی گرفتار کر کے قانونی کاروائی کی جائے کنڈو جان محمد میں ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے اچھانک آگ بڑک اٹھی اپتائی رپورٹ کے مطابق آگ ٹیلی فون ایکسچینج کے سامنے کھان میں لگی سوکے گھاس میں لگی جس کے آگ نے تھیسی پکڑ لی آگ شولے اردگرد کے گھروں میں بھی کھرے یسے کچھ گھر بھی لپیٹ میں آئے تحال کسی بھی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے تنڈو جان محمد پولیس اور فائر برگیٹ کاملا موقع پر پہنچ گیا مٹیاری کے قریب کھنڈو میں ایس ایس پی مٹیاری محمد قلی ملک کے حکم پر جاری جرائم پیشہ افراد کی مہمم کے دوران جرم کے ارادے سے کھڑا ایک ملزم گرفتار دو افرار موٹر سائیکل برامت کی استاخل کر لیا گیا ایس ایس پی مٹیاری محمد قلی ملک کے حکم برنچ رائم پیشہ افراد کے خلاف جاری مہم کے دوران ایس ایچو بھٹشاہ عبدالحکیم قراشی نے اپنے اسٹاپ کے ساتھ خفیہ اطلاع پر کھاروائی کرتے ہوئے کنڈو سے دریاء خان ترال پر جانے والے روڈ پر قاضی شوخت کے فارم پر پسٹل چار گولیاں چوری کے شک میں اب ایک موٹ سائیکل برامت ہوئی ہے بھٹشاہ تھانے پر دو الگ مقدمات بھی دچ کیے گئے ہیں ہاریپور یونیورسٹی میں چوہتر میں یوم ازادی گلگت بلتستان کی پروکار تقریب میں وسیر سیاحت گلگت بلتستان راجہ ناصر علی خان کی شرکت ہوئی ہے گلگت بلتستان میں سوسائٹی نے تقریبات کا انعقاد کیا وزیر سیاحت کا ہاریپور یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پروچیکٹ کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق ہاریپور یونیورسٹی میں یکم نمبر 1947 کو ڈوگرہ راہ سے زادی کی چوہترمی سالگیرہ کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں گلگت بلتستان حکومت کے وزیر سیاحت راجہ ناصر علی خان مہمانیں خصوصی تھے اپنے دورے میں انہوں نے یونیورسٹی کے گرین پاکستان گرین ہاریپور یونیورسٹی پروگرام کے تحت پودہ بھی لگایا فیض گن سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر اکری چودکی کے قریب مہران ہائی ویز پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر پکا چانگ کے رہائشی محمد رفیق مجید انو شمل خاتون اور چھوٹا بچہ شفیق مجید انو شدید زخمی ہو گئے کار ڈرائیور فرار ہو گیا زخمیوں کو مقامی لوگوں نے لوٹر رکشا کے ذریعے اکری سرکاری ہسپتال پہنچا دیا لاہور میں آئی جی موٹر وی اینڈ ہائی وی پولیس انام گنی نے اپنے عوضے کا چار سنبھال لیا پیشہ ورانہ صلاحیت تربیت فورس کی صلاحیت کو جھاگر کرتی ہے ٹریننگ کولنج میں افسران اور نوجوانوں سے کتاب کرتے ہوئے شہدہ یادکار پر بھی حاضری دی وزی جانتے ہیں تارک محمود کی یہ ریپورٹ آئی جی موٹر وی اینڈ ہائی وی پولیس انام گنی نے اپنے عوضے کا چار سنبھال لے کے بعد شیخوپورہ میں موٹر وی ٹریننگ کالج کا دورہ کیا اور اس موقع پر موٹر وی پولیس کے افسران اور جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے انام گنی کا کہنا تھا کہ پیشہ ورانہ تربیت فورس کی صلاحیت اور قابلیت کو جاگر کرتی ہے اور یہی پیشہ ورانہ تربیت اداروں کی کامیابی کا سبب بانتی ہے انگام گنی نے کہا کہ موٹر وی پولیس کی تربیت کے میار کو مزید بہتر بنائیں گے اور موٹر وی پولیس افسران کے لیے آئی ٹی ٹکنالوجی کی تربیت کو لازمی قرار دیا جائے گا تاکہ موٹر وی پولیس کے میار کو مزید بہتر بنایا جا سکے آئی جی موٹر وی پولیس نے ٹریننگ کالج شیخ اپورہ میں ترقیاتی منصوبوں سمیق مختلف شعبوں کا جہزہ لیا اور اس موقع پر کمانڈانٹ موٹر وی ٹریننگ کالج محبوب اسلم نے آئی جی موٹر وی کو کالج میں دی جانے والی تربیت اور ترقیاتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی انعام گنی شہدہ کی یادگار پر بھی گئے اور انہوں نے یادگار پر پھول رکھے اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی خبر شامل کرتے ہیں سوئی گیس سے سوئی گیس کے قریب ایم جی پیروسن سٹاپر کار کی موٹر سائیکل بائک کو ٹکر تین افراد سخت زخمی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق سوئی گیس کے قریب ایم جی پیروسن سٹاپر کار کی موٹر بائک کو ٹکر جس کے نتیجے میں بچے اور عورس میں تین افراد سخت زخمی ہو گئے کار موٹر سائیکل بائک کو ٹکر لگانے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی پولیس نے ناکہ بندی کر کے سوئی گیس میں پکڑ لیا کار سوار کا تعلق سوبہ پنچاب سے ہے ڈرائیور کو پیروسن پولیس نے حراست ملیا ہے اور زخمیوں کا تعلق پکا چانگ کے مجیدانہ برادری سے ہے زخمیوں کا ایمبلنس نہ ہونے کی وجہ سے لورڈر ریشتیر برہ سپتال منتقل کیا گیا جن کی حالت تشیشناک بتائی جا رہی ہے خیرپور ناثن شام میں نیچی سکول ڈون پبلک یا ہائی سکول انسامیہ کی زیر احتمام محفل ملات کا انعقاد کیا گیا محفل ملات کی تقریب میں طلبہ و طالبات علمی و عدبی شخصیات سمیت افعام کی بڑی تداز نے شرکت کی ہے تقریب کا آغاز تقریب میں طلبہ و طالبات میں مقابلہ قیرت ناد تقاریر اور کوئی سمیت دیگر ٹیبلوز میں حصہ لیا جس میں پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات میں میڈل سمیت کیش نامات کو تقسیم کیا گیا جبکہ سکول انسامیہ کی جانب سے سکول کے احساسہ کو بیس ٹیچر کے اوارڈ بھی دیئے گئے تھری میروا کے نواحی علاقے ننگری جا کے راج کرتے ہوئے زوکر حسین یاسین یاسر یاسمین بنور اور دیگر نے کہا کہ ہماری زمین تحصیل تھری میروا کے علاقے شیر خان لون میں ہے اس زمین پر بعض لوگوں ساول رمضان ستار غلام رسول نوشیر حاجی راجپر والوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم مسلسل احتجاج کر رہے ہیں مگر کھوئی افسر ایکشن لینے کیلئے تیار نہیں ہے انہوں نے اعلیٰ اختیاروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زمین پر غیر قانونی قبضہ فوری طور پر ختم کروائے جائے دوسری جانب احتجاج کا دائرہ بھی وسیع کریں گے زیلہ جہلم کے گاؤں ڈھوک مہکہ سے تعلق رکھنے والے شاہ سوار پاکستان عزت معاف جناب چودری مشتاق احمد اکیبی صاحب بل یکوم فرانس کسی تارف کے محتاج نہیں نیزہ بازی کے دنیا کے بہت اچھے انسان ہے نہائیت ہی محذب اور انسان ہے نیزہ بازی کی دنیا میں آپ نے تھوڑے سے ہی عرصے میں بہت ساری کامیاب اسمیٹی ہیں آپ دوستوں کے دوست اور یاروں کے یار ہیں ڈھوگ مہکہ میں آپ کے دیرے پر ہر وقت چاہنے والوں دوستوں کی بھی لگی رہتی ہے آپ دوستوں کے ساتھ مخلص ہیں اس کے ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی نرم کوشہ گفتگو رکھتے ہیں نیزہ بازی سے آپ کو کافی عرصے سے دھیلی لگاؤ تھا لیکن آپ نے بقاعدہ دوز آد دس سے نیزہ بازی کا آغاز کیا خبر شامل کرتے ہیں ڈگری سے جہاں پر رکن سندھ اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری میر طارق علی خان تالپور نے کہا کہ ڈگری چیئرمین میر شارک تالپور سابق زلی وائس چیئرمین میر احمد کان تالپور سابق چیئرمین میر زلف کار تالپور بابو محمد حنیف ارائی حاجی خالد ارائی اور دیگر محسسین بھی موجود تھے انہوں نے مزید کہا کہ ڈگری پورا امن شہر ہے جہاں زبان اور فرقے کے لوگ باہمی پیار محبت سے رہ رہ ہیں نئی این آئی ٹی کے ذریعے شہر کے تمام وارز میں ترکیاتی کام کروائے جائیں گے پس ماندہ علاقوں میں ترجیح بنیادوں پر کام کروائیں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں پرہم کرنے گوشہ ہے سندھ بھر ترکیاتی کام کے ذریعہ عوام کو بنیادی سہولیات پرہم کی جا رہی ہیں سجاول کے قریب وین اور ٹرالر میں تسادم ہوا ہے تسادم ندیجے میں پھندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو سیول ہسپتال سجاول منقل کیا گیا ہے زخمیوں میں پانچ افراد کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے تشویش ناک حالت کے بھائیس کراچی ہسپتال منقل بھی کیا گیا بتائی جا رہا ہے کہ وین ڈرائیور غیر سرکاری تنظیم کا ملازم تھا جو کراچی سے اتھر بار کر جا رہا تھا وین موشان محفل ملاد کا پروگرام منقل کیا گیا تفصیلات کے مطابق سوئی گیز کے قریب گاؤں مٹ شریف میں محمد موسیٰ محمد دیزا اور نازم علی شیر نے محفل ملاد کو پیر حسن تاریخ علی شا پیر اکبر قسمی خصوصی خطاب کیا اور سندھ کی مشہور ناد خان ناد رسول مقبول پیش کیا محفل ملاد میں گھاؤں والوں اور شہریوں نے بھرپور شرکت کی شرکت میں ڈکیتی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا شہر میں ڈکیتیوں کو نان سٹوپ سلسلہ جاری ہے تانہ سیٹی کی حدود میں ڈکیتی کی واردہ ناکام بنا نادی گئی فیصلہ بعد روڈ پر دھوم سلسلہ ڈاکو فارمیسی میں گھسائے فارمیسی کے مالک کی مضامت پر ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج روائل نیوز نے حاصل کر لی رکیتوں کے وائد شہریوں میں خوف حراس پولیس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اکھاڑا میں غلام انڈی حویلی لکھا میں مسئلہ افراد نے دھاوی بول دیا معمولی تلق کلامی پر درجن بھر افراد نے نہتے آٹھیوں کو انسان یا سوست شدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کا کہنا مسئلہ افراد نے غلام انڈی حویلی لکھا میں گھس کر آٹھی محمد آزم کو اسلح کے زور پر اس کی آڑت سے اغوا کیا اور باہر لے جا کر اس سے دھنڈے سوٹوں سے انسانیت سوست تشدد کا نشانہ بناتے رہے اس سے غلام انڈی میں خوف و حراس پھیل گیا واقع کے احتمام کیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائند میاں ویس کی اس ریپورٹ میں بسارت سے محروم طالبہ علم محمد واسیہ نے اپنی خدمات پیش کی مہمان گرامی جناب محترم ڈی ای او صاحب سپیشل ایجوکیشن محترم جناب مظفر بخاری ممبر بلائنڈ اسوسییشن جناب رمضان صاحب صدر ایس ایم سی نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا علاوہ عظیم میڈم منظر رفیق صاحبہ نے تمام سامائین کو سفید چھڑی کی اہمیت سے اگاہ کیا اور طالبہ اور طلبات میں سفید چھڑی کی تقسیم بھی کی گئی اور تمام سامائین کو داخلے کے حوالے سے بھی اگاہی فراہم کی گئی اور ادارے کی جانب سے فراہم کردہ تمام سہولتوں سے اگاہ کیا گیا کیمری مین سحیل بھٹی کے ساتھ میاں اویس رائل نیوز لہو پاکستان پیپلز پارٹی سعودی عرب کے رہنما عبدالقریم خان مرہوم کی مقامی ہوتل میں تازیتی ریفرنس کا انہکات کیا گیا جس میں پارٹی عہدداروں کارکنوز میں مختلف مقاتبی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان لاہور کینٹ پی پی ون ڈبل پائی کی سیاسی و سماجی شخصیت جماعت اسلامی اور کسان بور لاہور ٹویئن کی ہر دیل عزیز شخصیت میاں شفیق مناوہ کو جرائم پیشا اور مقامی پولس کے ریکارڈ جافتہ ملزمان نے اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا مزید جانتے ہیں امین اکیبی کی اس ریپورٹ میں پہنچے میاں شفیق مناوہ کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کے ساتھ لاہور کی انتظامیہ سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا قائدین نے کہا میاں شفیق زندہ دل اور انسانیت کا دردے دل رکھنے والی شخصیت تھے سینئر رہنماؤ نے کہا اگر ملزمان کی گرفتاری یا پھر انصاف پراہم کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برتی گئی تو لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا ہم اپنی جماعت کے سرگرم کارکن میاں شفیق شہید کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے کسان بور پاکستان کے صدر چودش شوقت علی چندر مرکزی نائب صدر میاں شید منحال جماعت اسلامی لاہور کے صدر ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد اور دیگر نے رائیل نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کسان بور پاکستان کا کارکن تھا اور جماعت سرامی کے جہاں پر مرین ماں تھا اس کا قتل نحاق قتل ہے اور نحاق ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو پیفے کردار تک بجانے تک ہم اپنی جتوجہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور ہم ان کے خاندان میں دکھ میں شریک بھی ہیں اور ان کے ساتھ عزید بھی کرتے ہیں کسان بور میں آب کلونی تا صدرہ جناب میرے تلاکہ ان میں شبیق جتیم کر گئے اتنا مخلص ساری ساری رات میرے آس بیٹھا کے بطی بند نہیں چاہی تھی اللہ بیڑا غر کرے انہ ظالمان جنہ نے انہ شہیر کی تا اور میری بھی حکومت اگر انہ فوری گرفتار نہ کی تا گیا صداقت لاہور صاحب اپ ڈیٹ کریں جہاں پر کینٹ جماعت اسلامی کے سرگرم کارکن کو ظالم درندوں نے جان سے مار نکی دھم کیا دی ہیں اور پھر اندھا دوند فائرنگ کر کے قتل کر دیا تاثرین انصاف نہ ملنے پر لاہور پریس کلپ کے سامنے احتجاج مظاہر کیا مزید جانتے ہیں امین نکی بھی کیس ریپورٹ میں تھی ہاتھوں میں پلیکارٹ اٹھا کر لاہور پریس کلپ پہنچے اور میاں شفیق مناوہ کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرنے لگے متاثرین کا کہنا تھا میاں شفیق کو نہ حق قتل کیا گیا انہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا مظاہرین نے کہا قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے اس موقع پر اہلیہ نے علاقہ مناوہ نے رائل نیوز سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا گولیاں مار گئے شہدید طریقے سے زخمی مار دیا گیا اور مار ترہے آؤ کوئی ہے اس کے پیچھے اور بھی تو آؤ کوئی اور رہا اس کے پیچھے کیا ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ ملزمان دشتگردی کریں فیرنگ کریں آدمیوں کو گولیاں مارے اور بعد میں کہیں پیچھے اور بھی ہے لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے لئے قانون کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو ہمیں انہی دشمنوں کے پاس خود چھوڑائیں چلیجے لو ان کو ہم دے کے جا رہے ہیں ان کو گولییں مار دیں کیامرامین حمزہ لکت کے ساتھ تمین نکیبی رائل نیوز زلین انظامیہ جنگ کی جانب سے عوام کو تفریقی بہتر مواقع فرام کرنے کے لئے چناہ پارکی تزین اور رائش اور کلین این گرین سکیم کے تحت افتضاہی تقریب کا احتمام کیا کیا جس میں سیاسی اسماجی شخصیت کے لاوہ شہریوں کی قصیت داد بھی شامل تھی جنگ سے علی دیسی کا کہنا تھا کہ وہ پارک تمام ترسولیات سے راستہ کریں گے ہم نے چناب پارک جھنگ کا انتخاب کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تقریبا 32 ایکرز پر محیط ہے جھنگ کے قریب ہے اور یہ نگلیکٹڈ پارک تھا ہماری منشاہ یہ ہے کہ اس کو ہم کلین انگرین پنجاب سکین کے تحت شجر کاری بھی کی گئی اور بی سی شاید اباس نے پودہ لگا کر مہم کا اقتطا کیا چیف آفیس زیلا کونسل اکرم بروانہ کا کہنا تھا کہ وہ پارک میں پانچ ہزار پودے لگائیں گے پلانٹیشن مکمل کرنے جا رہے زیلی انتظام کی جانب سے چلا پارک تذیل اور آسی کے اصل اقدام ہے جس سے بلا شبہ عدار کو سستی تفریقی محل رسل آئیں گے علی عباس رائل نیوز جان تیسل زیلہ قصور میں کلیکٹر اشتعمال جناب جمیل مغل صاحب نے بسلسلہ اجتعمال رازی راجہ جنگ ایک کی کھلی کچہری کا ناکات کیا جس میں رائے محمد آرے خان وقار احمد خان ایڈوکیٹ شہدری انور علی جاوید محمد ارشد پینج ران عبرار خان سردار زلفقار احمد بگوکا راؤ مراتب خان راؤ امران فاروق ایڈوکیٹ محمد اکرم ورل ماسٹر شریف صاحب ظلفقار احمد حویلی صورتیاں والی میا عبد الرحیم حویلی گھٹیاں والی مہر محمد ساک آس محمد خان پکی حویلی محمد منظور اور دیگر درجن و زمیداروں نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے چالی سال کی زیر پولیس گلوٹیاں موڑ کی اسلا ناجیز کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اسیس پی پٹرولنگ ریجن گجران والا حسیم ڈار صاحب اور دی اسپی ڈسٹرک سیال کورت طاہر محمود گوندل کی زیرے نگرانی ٹیم پٹرولنگ پوست گلوٹیاں موڑ نے دورانے چیکنگ کار میں محسن اقبال سکھنا گجران والا کے قبضے سے ناجائز اسلا بنا مد کر تانہ بمبا والا پولیس کے حوالے کر دیا جہاں ملزم کے خلاف مقدمہ ترج کر لیا گیا سمندری سے آپ اپڈیٹ کریں جہاں پر نیجی میر جہال میں اور پاکستان کلررک اسسوسیشن سمندری اور اور تاندری حوالہ کے نو منتقی فول پاکستان کلرر ایکسوسیشن کے حددداروں سے حلف لیا ازران ڈی او محمد رشار روحیل اور محکمات علیم کے دیگر افسران سمید میڈیا پرسنز اور اپکا کے مزلی اور دیویجن حددداران بھی موجود تھے تقریب کے مہمان خصوصی حافظ ممتاز احمد نے تمام مہدداروں کو کہا کہ ہمیں اپنے فرائز کو ذمہ داری اور فرض شناسی سے ادا کرنے چاہیئے تقریب اختزام پر زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا پھر آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر چونیا حکومت پنجاب کی ادایت پر اسسسٹن کمیشنر چونیا رزوان الحق کرونا ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے خلاف متحرق ہیں اسسسٹن کمیشنر چونیا رزوان الحق نے مین بزار میں دکان داروں اور سارفین کو چیک کیا کرونا ویکسینیشن نہ لگوانے والے متحدد دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا اور بھاری جرمانے کیا گئے دکاندار اپنی اور اپنی فیملی سارفین کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں ورنہ دکانات کو سیل کر دیا جائے گا گجنوالا میتھانا پیپلز کالونی کے علاقے میں بہت افراد نے رن ٹھے خار کی دکان پر دھا پور دیا ملزم نے دکاندار کو تھپڑوں مکہوں اور گھنسوں سے تشدد کا نشانہ بنایا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میڈیا کو منصول ہو گئی فوٹیج میں دس کے قریب ملزمان کو دکاندار پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزمان میں اسے ایک شخص نے اسلحہ بھی پکڑ رکھا تھا جن روز قبل دکاندار زشان کی فیملی پتھان سے تلخ کلامی ہوئی تھی آج اسلامباد کشمیر ہاؤس میں یومی شہدہ کشمیر کے حوالے سے نیشنل کونفرنس کا نقاط کیا گیا جس میں صدر ازاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود سمید دیکر سیاست دان بھی موجود تھے مزید جانتے ہیں اسلامباد سے اپنے نمائے دیا فیصل عظیم سے موجود ہے اسلامباد کشمیر آنس کے اندر شہدہ کشمیر کے حوالے سے کانفرنس کا نقاط کیا گیا ہے سکتہ موجود ہے اس کانفرنس کے آرگناز جارہ آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کیا چھدائی جمعہ جو چھے نومبر انیس سو سنتالیس کو یہ سانیہ حقوق پذیر ہوا تھا جو بڑا ایک جنوسائی تھا تحریک آزادی میں ایک بڑا سانیہ تھا آج ہم اس تجیز اہد کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں کہ ان کا جو مشن تھا اس کو ہم پائی تکمیر یہ تحریک آزادی جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچ گی اور ہمیں وہ ضرور سمن ملے گا جو ان شہیدوں نے اپنے گرم گرم خون سے اس وقت پیش کیا تھا یہ جو ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ قربانیاں نہیں دی جا رہے لیکن یہ مسلم امہ کی مجموعی طور پر کمزوری ہے ورنہ پچاس سے زیادہ ملک اور اتنے وسائل ہوں اور وہ متحد ہو کر مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنا چاہے تو یہ ناممکن نہیں اگر بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لئے آپ یہ سمجھیں کہ جو عرب ممالک ہیں وہ کوئی اس کو صحیح طرح سے دھمکی دے دیں اور کہیں کہ تمہاری لیبر فورس ہم نکال دیں گے ان کے ساتھ ایک چھے مہینے کا بائی کارٹ کریں تو بھارت گھوٹنوں پر آ جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ دن منانا بہت ضروری ہے تاکہ یہ قربانیاں ہماری یادوں میں بشمیر کے چھوڑاؤں کی قربانیوں کو بلایا نہیں جا سکتا کیمرہ میں ناصر بٹی کے ساتھ فیصل عزیم را نیوز اسلام آباد اسلام آباد میں قائد حزبی اختلاف پاکستان مسلم اگنون کے صدر کا کہنا ہے کہ پیٹرول نے 145 روپے لیٹر کی حد پار نہیں کی مجودہ حکومت نے نالائکی نائلی اور کرپشن کی ہر حد پار کر دی ہے مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے باق رسنین کی یہ ریپورٹ میں ایم ایف کے حکم پر حکومت اب بھی پیٹرولیم لیوی بڑھا کر مہنگائی میں مزید اضافہ کرنے والی ہے جو ظلم ہے ثابت ہو گیا کہ موجودہ حکومت آباد کو صرف تکلیف دے سکتی ہے ریلیف اس کے بس کی بات نہیں موجودہ حکومت مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی ہو چکا ہے تین برس میں خردنی تیل کا ایک سو ساٹھ سے تین سو انتر پر پہنچ جانا ظلم اور نائنصافی کی انتہا ہے ریلیف پیکج کے اعلان کے ساتھی مہنگائی کا نیا طفان آ چکا ہے روٹی بارہ سادہ نان پندر روپے کا ہونہ قیامت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پٹرولی مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ثبوت ہے کہ حکومت کو غریب کا کوئی احساس نہیں ملک اور عوام کی نجات اسی میں ہے کہ امران مزید تباہی کرنے کے بجائے گھر چلے جائیں ثابت ہو گیا کہ مہنگائی بروزگاری اور معاشی تباہی تقریروں اور الزمات سے ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے ملک میں پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر وزارت خزانہ کی جانب سے وضاحت دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اسلام بات سے اپنے نمائند فیصل عظیم سے پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر وزارت خزانہ کی جانب سے وضاحت دی گئی ہے کہ حکومت نے لیوی اور سیل ٹیکس کی مد میں اپنے پینتیس روپی چھوڑے ورنہ فی لیٹر قیمت ایک سو اسی روپی سے بھی زائد ہوتی وزارت خزانہ کی ترجمان مزمول اسلم نے کہا ہے کہ حکومت سیل ٹیکس سترہ فیصد کی بجائے ایک اشاریہ تری تالیس فیصد آسل کرے گی اگر پورے سترہ فیصد وصول ہوتا تو پیٹرول کی قیمت ایک سو ساٹھ روپی سے زیادہ ہو جاتی ان نے کہا کہ اگر تیس روپی لیوی لی جاتی تو پیٹرول ایک سو مصنوحات کی قیمت میں ایک بار اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت آٹھ روپی اضافے سے ایک سو پیانتالیس روپی ہو گئی ہے وزارت خزانہ کے نوٹفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپی آتین پیسے اضافہ کیا گیا ہے آئی خزانہ کا کہنا ہے کہ ریکاوری میں کمی کے سبب پیٹرول مصنوحات کی قیمت میں اضافہ ناگ دیر تھا اگر کی سمری کے مطابق پیسے بڑھاتے تو قیمت میں مزید اضافہ ہوتا کیمرہ میں ناصر بٹی کے ساتھ فیصل عظیم رائل خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر این 133 کے الیکشن کے حوالے سے ٹاؤن شیب میں اسلم گھڑا کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کا احتمام کیا گیا جس کے ممانے خصوصی سابقہ وزیراعظم راجہ پرویر زشرف تھے مزید جانتے ہیں ڈیپٹی بیولو چیف پاکستان چودری نوید کمر کی اس ریپورٹ میں دیوانہ وار آرہے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس مہنگائی اور بیرزگاری کا توڑ جو ہے پیپلز پارٹی ہے اس کی قیادت ہے جناب علاوہ الغٹو زرداری ہیں جناب آپ صرف علی زرداری ہیں اس لئے مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ خود ان کا جوش و خروش دیکھیں کہ یہ سرکاری لوگ تو نہیں آئے ہوئے یہ تو ہمارے جیالے اکٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کا اس حلقے کا عام لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جنڈا لے کر آ گے اس لئے یہ انشاءاللہ اللہ الیکشن پاکستان دسمبر کو پیپلز پارٹی جی تک ہمیں چھوٹا یہ بتا لیں کہ جو پیٹی آئی کے جو یہاں پہ کانڈریٹ تھے وہ تو محل ہوگئے اب آپ پاکستان پاکستان میں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ پیٹی آئی کے سارے لوگ دیں گے وہ بھی لوگ دیں گے کیونکہ وہ بھی میں سمجھتے ہیں کہ اگر مقابلہ کیا جائے تو اسلام گل صاحب ان کے طبقے سے ہیں ان کا ہی ایک صحیح ریپریزنٹیٹیو جو پچھلا الیکشن ہوا ہے میں آپ کی تھی اب آپ کو بتاؤ ہوں کہ پچھلے الیکشن کو آپ بھول جائیں اب نئی دنیا ہے نیا الیکشن ہے نیا طرز ہے نیا جذب ہے نیا جو شکریہ ایک سو تیتریک الیکشن کو والد سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں پر کینی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چند دنوں کی محنت ہے اور پاکستان پیپرس پارٹی کے کار کھان کے کمام میرے بھائی دوش پاکستان پیپرس پارٹی وہ ہے جو ظلف کاری بھٹو کا تہتر کا آئین دیا بھٹو صاحب نے جمہوریت بحال کروائی ظلف کاری بھٹو نے ہمارے نبے ہزار قیدی واپس لائے ظلف کاری بھٹو وہ ہیں جنہوں نے ایٹم بھم کی بنیاد رکھ کر آج اگر ایٹم بھم ہے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ منعقد کروائی پیپرس پارٹی کے وستی علاقے کے صدر و سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور ان کے ساتھ حلقہ انہیں 133 سے پاکسکان پیپرس پارٹی کے امیدوار اسلم گل نے دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ محفل ملاد مصطفی میں شرکت کی لاہور آئی جی موٹروے پولیس انہام گنی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر پیشہ ورانہ صلاحیت تربیت فورس کے صلاحیت کو اچھا کر کرتی ہے ٹریننگ کالج میں افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے شہدائے یادگار پر بھی حاضری دی مزید جانتے ہیں تارک محمود کی یہ ریپورٹ آئی جی موٹروے پولیس انہام گنی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کے بعد شیخوپرا میں موٹروے ٹریننگ کالج کا دورہ کیا اور اس موقع پر موٹروے پولیس کے افسران اور جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہام گنی کا کہنا تھا کہ پیش آوران تربیت فورس کی صلاحیت اور قابلیت کو جاگر کرتی ہے اور یہی پیش آوران تربیت اداروں کی کامیابی کا سبب بانتی ہے انہام گنی نے کہا کہ موٹروے پولیس کی تربیت کے میار کو مزید بہتر بنائیں گے اور موٹروے پولیس سمیق مختلف شعبوں کا جہزہ لیا اور اس موقع پر کمانڈانٹ موٹروے ٹریننگ کالج محبوب اسلم نے آئی جی موٹروے کو کالج میں دی جانے والی تربیت اور ترقیاتی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی انہام گنی شہدہ کی یادگار پر بھی گئے اور انہوں نے یادگار پر پھول رکھے اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رویل نیوز